آئے گو میرا نام سید محمد سید محمد چنم پر بخود بخود خوش آمدیت سواگت ہے جو نئے بچانوں کو ضرور سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسیٹی ہیدر آباد کا جو فارم آیا ہے ڈسٹینس موٹ کا تو آپ کو فارم کیسے بھرنا ہے فارم کا لاشٹ ایٹ کیا ہے کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے بہت سارے بچے کنفیوز ہو رہے ہیں کوالیفیکیشن کو لے کر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں کوالیفیکیشن تھوڑا سا ہائی رکھا گیا یعنی کہ صرف اور صرف گریجویشن لیول پہ آپ فارم نہیں بھر سکتے ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسیٹی بی ایڈ ڈسٹینس موٹ کے لئے آپ کے پاس اور بھی ڈگری ہونی چاہیے کونسی ڈگری ہونی چاہیے اور آپ کو فیس پیمنٹ کیا کرنا تو پوری جنکاری میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا ویڈیو کو آپ کو لاش تک دیکھنا ہے کہیں پہ بھی سکیپ نہیں کرنا سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا آزاد یعنی کمانو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسیٹی ہائیدر آبان پی ایڈ ڈسٹینس موٹ دیکھیں دسٹینس موٹ اس کو بولتے ہیں کہ اس میں آپ کو کلاسز نہیں جانا یعنی کہ آپ کو کوئی بھی کلاسز نہیں کرنا آپ کو صرف اور صرف ایڈمیشن لے لینا اور ایڈمیشن کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا سال میں ایک مرتبہ آپ کا اقزام ہوگا اور آپ کو اقزام دینے کے لیے جانا اس کے بعد اقزام کے بعد پھر آپ کو گھر آ جانا پھر ایک سال کے بعد پھر آپ کو اقزام دینے جانا یعنی کہ بیٹ جو ہوگا وہ دو سال کا ہوگا ایک سال میں اینوال اقزام ہوگا دوہ دار چوبیس پچیس اور پھر پچیس اور چھبیس یعنی کہ چھبیس میں آپ کا بیئٹ کمپلیٹ ہو جائے گا فارم ڈیٹ کے اگر میں بات کروں تو ہی گیارہ اکٹوبر سے فارم بھرا جا رہا آج جو تاریخ ہے پندرہ اکٹوبر ہے یعنی کہ چار دن پہلے سے ہی فارم بھرا جا رہا ہے اس کا جو لاش ڈیٹ رکھا گیا ہے تیس اکٹوبر تک لاش ڈیٹ رکھا گیا ہے تو جتنے بھی کنڈیڈیٹ ہیں جو مدرسہ سے فوقانی عمول بھی عالم پاس ہیں تو وہ فارم بھر سکتے ہیں بٹ اس کے لیے کچھ کنڈیشن ہے اس کے بعد اگر میں فیس کی بات کروں انڈیز اپ کے ڈیٹ رکھنی سے آپ آتے ہیں تو آپ کو فیس کے اگر میں بات کروں تو انچالیس ہزار روپیہ پے کرنا ہے بٹ انچالیس ہزار روپیہ جو ہے وہ دو سال کی اگر میں ایک سال کی بات کروں تو ایک سال میں انیس ہزار روپیہ 19,500 روپی آپ کو پی کرنا یعنی اتنا پیسہ ایک سال میں پی کرنا کیونکہ اس میں کیا ہوگا جیسے آپ کا عیڈمیشن ہوگا عیڈمیشن کے بعد فوراں آپ کو 19,500 روپی کرنا اس کے بعد دوسرے سال آپ کو 19,500 روپی کرنا ٹوٹال جو ہے 49,000 بٹ اگر آپ ایسی کٹیگری سے آتے ہیں ایسی کٹیگری سے آپ آتے ہیں یا پھر پی ڈی 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 آپ کو پہلے سمجھنا سب سے پہلے تو آپ کے پاس جو ہے گریجویشن کی دگری ہونی چاہیے وہ کسی بھی بوٹ سے اگر آپ نے گریجویشن کیا ہے وہ مدرسہ بوٹ سے کیا ہو اسکول بوٹ سے کیا ہو کسی بھی سنسکریت بوٹ سے اگر آپ نے گریجویشن کیا اور گریجویشن میں آپ کا اردو یعنی کہ آپ نے جو گریجویشن کیا ہے وہ اردو آپ کا ہے کم از کم سو مارس کا بھی اردو ہے تو آپ الیجیبل ہیں ہاں اگر آپ کسی بھی وسائے سے کیا ہو مائز سے کیا ہو گریجویش اور سائنس کے اوپٹ آپ نے اردو رکھا ہے تو آپ الیجیبل ہیں آپ جو ہے مانو سے بیٹ کر سکتے ہیں دوسری بات یہ صرف اور صرف گرجویشن پہ آپ کا ایڈمیشن یہاں پہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ان سی ٹی کی آپ کے پاس جو ہے ڈگری ہونی چاہیے دیکھیں ان سی ٹی کا جو فول فوم ہوتا ہے نیشنل کونسیل فور ٹیچر ایجوکیشن یہ کورس جو ہے دوسا دو سال کا ہوتا ہے یعنی کہ اس سے اگر آپ یہ کورس آپ کر لیتے ہیں ٹی کیا ہے تو آپ جو ہے ٹرینڈ ٹیچر کہاں لانے لگتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس ان سی ٹی کا آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے اور ساتھ میں آپ کے پاس جو ہے ٹرینڈ ان سرویس ٹیچر ان ایلیمنٹری کی بھی آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے یہ بھی جو کورس ہے یہ بھی دو سال کا کورس ہے یعنی کہ یہ کورس جو ہے کافی سکھا کرتے ہیں اس لئے سکھا کرتے ہیں کہ وہ کرنے کے بعد جو ہے ان کو ایڈوکیشن کے بارے میں سارا نولیج ہو جاتا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ٹرینڈ والے وہی تیچر جو کوئی اسکول میں پڑھاتے ہوں اگر آپ کو اسکول میں پڑھاتے ہیں تو آپ پڑھانے کے لیے آپ کے پاس یہ ڈگری ہونے چاہیے ٹرینڈ ان سرویس ٹیچر ان ایلیمنٹری ڈگری اگر آپ کے پاس یہ ہے تو آپ کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ یہ کوالیفیکیشن ہونے چاہیے اب جو ہے کہ انٹرینڈ دیٹ آپ کو پتا ہے کہ مولانا آزاد ہو یا پھر جامعہ ملیہ سلامیہ ہو یا پھر جتنی بھی سینٹرل یونیورسیٹی ہے اگر یہاں سے آپ ڈشٹینڈ موڈ سے بھی اٹھ کرتے ہیں یا پھر ریگولر موڈ سے تو دونوں کے لیے آپ کو انٹرینڈ دینا ہوتا ہے یہ نہیں کہ ڈشٹینڈ موڈ سے یہ فیس نہیں ہے یہ سمجھے کہ آپ فیری میں پڑھیں گے تو اسی لیے یہاں پہ آپ کو پہلے ایک ڈشٹ دینا پڑتا ہے یعنی کی انٹرینڈ ڈشٹ ہوتا ہے اگر آپ انٹرینڈ میں نکال لیتے ہیں تب ہی جا کر آپ کا ایڈمیشن ہوگا اور میں بات کروں تو کمپیٹیشن بھی تھوڑا سا ہائی رہتا ہے وہ جامعہ ہو یا پھر مانو ہو تھوڑا سا کمپیٹیشن ہائی ہوتا ہے تو انٹرینڈ کے لیے آپ کو تھوڑی سی تیاری کرنا ہے کیسے تیاری کرنا ہے ملاشتر میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا سیلیبس بھی بتاؤں گا کہاں سے آپ کو سیلیبس جو ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے انٹرینڈ ٹیسٹ کے لیے اس کے بعد اگر میں بات کروں ڈوکومنٹ رکوائل یعنی کہ آپ کے پاس جو ہے ڈوکومنٹ کیا کیا ہونے چاہیے مولانا آزاد میں دیکھئے ڈوکومنٹ کے اگر میں بات کروں اگر ابھی آپ فارم بھریں گے تو آپ کے پاس صرف اور صرف جو ہے گریجویشن کی ڈگری ہونے چاہیے ان سی ٹی جو میں آپ کو بتایا اور ٹیچر ایلیمنٹری کی ڈگری ہونے چاہیے آپ کو کیا کرنا ہے فارم بھروانا ہے فارم بھروانے کے بعد جو ہے آپ کا فارم بھرا جائے گا سب آپ کو جتنے بھی ڈوکومنٹس مانگا جائے گا اس کو اپلوڈ کرنا اس کے بعد انٹرینس ٹیسٹ کا ڈیٹ آئے گا ابھی ڈیٹ نہیں آیا جیسی ڈیٹ آئے گا اگر آپ گیا کرانے والے یعنی کی بہار سے گیا ڈشٹک اپنا گوگل کروم یا پھر گوگل کو اوپن کر لینا اوپن کرنے کے بعد آپ کو سرچ کر لینا ہے مانو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے سرچ کرنا مانو ڈشٹینس ڈشٹینس بیڈ بس یہی آپ کو لکھنا لکھنے کے بعد آپ کو سرچ کر لینا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی فرشٹ والی جو ویف سائٹ ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بی ایڈ ڈشٹینس موڈ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسیٹی اس پر آپ کو کلک کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیلی بس آپ کو کیسے ڈالنوڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی بی ایڈ دیکھ سکتے ہیں ڈشٹینس موڈ اس کے بعد منیمم جو رہے گا دو سال کا اور میکسیمم چار سال کا انٹرینس اگزامینیشن دیکھ سکتے ہیں کی اگزام آپ کو دینا پڑھے گا موڈ آف ایڈمیشن جو کا انٹرینس ہوگا اس کے بعد میں سیلی بس کے بات کر رہا ہوں سیلی بس آپ کو کیسے ڈالنوڈ کرنا دیکھئے پہلے تو سیلی بس کے اگر میں بات کروں تو یہ والا آپ کو بی ایڈ اسٹرکچر ڈیٹیلز آف ورکشوپ ڈان لڈ کونسلنگ اس کو آپ کو ڈالنوڈ کر لینا ڈالنوڈ کننے کے بعد کیا کرنا یہ والا بھی پڑی آف ڈالنوڈ کر لی۔ اور یہ والا پورگرام گائیڈ ہے اس کو آپ کو ڈالنوڈ کر لی۔ اسندہ نیچے آنا اور نیچے آنے کے بعد یہاں پہ کچھ باتیں جسے یہ والی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو دارالyal بالمیں دارلی اور دیکھیں اگر آپ کو فارم بننا تو پر پر کیا ہوگا کہ آپ کے پاس فارم بننے کے لیے اسی والی ویب سائٹ پہ آنا ہے بٹ وہاں پہ ہی لکھنا ہے کہ آن لائن ڈسٹینس موڈ فارم بس آپ کو لکھی ہے ڈیریک آپ کا جو ہے وہ فارم بھرہ جائے گا نیکس وڈیو میں ہلاوں گا کیسے آپ کو فارم بننے اسٹیپ بے اسٹیپ بتاؤں گا بٹ جب تک کے لیے آپ سیلے بس دیکھیں اور سیلے بس ڈاؤنلوڈ کریں اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جو ہے اگر آپ کے پاس جو ہے کوائلیفیکیشن ہے یعنی کہ اگر آپ نے گریجویشن پاس ہے ساتھ میں ان سی ٹی ای کی ڈگری ہے ساتھ میں اگر آپ کے پاس جو ہے ٹیچر ان الیمنٹری کہ اگر آپ کے پاس ڈگری یعنی کہ ٹرینڈس ان سرویس ٹیچر ان الیمنٹری کہ اگر آپ کے پاس ڈگری ہے اور اگر آپ پڑھائیں میری کسی اسکول میں پڑھا رہے تھے تو آپ جو ہے ضرور فارم پر محنت کریں محنت سے کامیابی ملتی ہے